ہم نے آج زحمت دی تھی سینی راہنمہ پاکستان مسلم نگنون کے دانشور بھی ہیں اور پھر جو منیفیسٹو کی جو ذمہ داری دی گئی ہے جناب عرفان صدیقی صاحب کو اور جو سیاسی موضوع تھا میں نے کہا پھر ان سے بات کر لیتے ہیں عرفان صدیقی صاحب آپ کو نکتہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں سرے دوستو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ٹیلی فونک رابطہ ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ یا نہیں کرتے ہوئے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا رابطہ کیا تیپ آیا ہے بہت شکریہ جامی صاحب میرا سلام عرض کی جی کا شامی صاحب کو بھی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کوئی تازہ شاید رابطہ نہیں ہوا رابطہ ضرور ہوا تھا جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو اس کے اگلے ہی دن فون آیا تھا زرداری صاحب کا کچھ اور دوسرے لیڈرز کا بھی جس کا ذکر کیا تھا میاں صاحب نے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایک مشاورتی پہلی میٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا یہ لیکن آج کل کی جو مخبر آ رہی ہے کہ کوئی تازہ رابطہ ہوا ہے یا کوئی دو فون آئے ہیں مجھے ایک کم اس کے مسئلے کی خبر نہیں ہے مگر عرفان صاحب یہ کوئی خبر تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آصف علی درداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان باتچیت ہوتی رہنی چاہیے اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ کوئی مزائقہ نہیں ہے شامی صاحب بالکل آپ نے درست کام ہے تو آج سینٹ میں بھی دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جمہوری کریڈینشلز رکھتے والی جماعتیں ہیں فامو تفہیم پہ یقین رکھتی ہیں آپ گواہ ہیں کہ ان کے درمیان کتنا نظا رہا اور کتنی کشمکش رہی لیکن وقت آنے پہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا مصاقہ جمہوریت کیا اس کے بعد کئی آئینی تیرہویں ترمین کی چودہویں ترمین کی تفاہ کرائے کے ساتھ اٹھارویں ترمین کی اور دوہزار آٹھ میں حکومت بنی حکومت بنائی دوہزار آٹھ میں تو بنائی ابھی بنائی ابھی جو سولہ ماہ کا خاص آپ کے جانے کے بعد تو جو جمہوری کریڈنشل دکھنے والی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی فضا جو ہے وہ رہتی ہے افامو تفہیم کی ناراضگی بھی ہوتی ہے دوری بھی ہوتی ہے ملاقاتیں اور مداراتیں بھی ہوتی ہیں وہ سیاست کی جنگ کو ذاتی لڑائی نہیں بناتی میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی باتچیت ہونی چاہیے رابطہ ہونا چاہیے وہاں بھی دیوار کھڑی نہیں رہنے چاہیے یہ آپ کا نکتہ نظر ہے جس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس لیے کہ دیوار میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کھڑی کی ہوئی ہے بلکہ ایک پورا قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک بھی حرف مروت یا حرف محبت ادھر سے نہیں آ رہا اور جو وہاں سے خبریں آتی ہیں جو لوگ مل کے آتے ہیں وہ جو کچھ بتاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کر دی تھی اس کے بعد توقع کی جا سکتی تھی کہ شاید ادھر سے بھی کوئی شاخ زیتون آ جائے یا کوئی پھول آ جائے لیکن نہیں آ رہا نا یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اب پی ٹی آئی کون سی ہے ایک تو مجھے یہ نہیں لگتا ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو اڈیالا جیل کے اندر ہے ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرتی ہے تو شاید اس سے پاتچیت بھی ہو سکے لیکن ڈیس اون کر دیتے ہیں جو اڈیالا کے اندر کی پارٹی ہے وہ اون نہیں کرتی اس طرح کی مذاکرات کو لیکن انفان صاحب جہاں اسد کیسر صاحب کا اپنے ذکر کیا تھا تو ایک کام تاثر یہ کہ وہ تو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے فامو تفہیم پیدا کرنا چاہ رہے تھے مولانا سے بھی مل کے انہوں نے یہ بات کی اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں سے ملنا چاہے تھے وہ اندر ہو گئے ہیں شامی صاحب میری ایک بات شامی صاحب تصدیق کریں گے اس چیز کی بہت وسیع تجربہ ہے ان کا اور بہت ماشاء اللہ کونہ مشک مبسر ہیں سیاست کے کہ ہمارے ہاں کی سیاست کے اندر جو قیادت ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہے ہم جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں لیکن قیادت کا جو ایک دب دبا ہوتا ہے اور جو مقام ہوتا ہے مثال کے طور پر پی ایم ایل این نواز شریف سے کترہ کے اور بغاوت کر کے کچھ نہیں کرے گی پہ مولانا فضل الرحمن کی جماعت مولانا سے کنی کترہ کے کوئی مارکہ نہیں لڑ سکتی پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور بلاول سے کنی کترہ کے کسی جنگ میں کود نہیں سکتے اور نہ کوئی نتیجہ خیز مارکہ مار سکتے اسی طرح اصد کیسر ہوں یا اصد عمر ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو میرا خیال نہیں ہے کہ جب تک خان صاحب کا دل موم نہیں ہوتا اور ان کی جو بیس پچیس تیس سال کی سیاست ہے وہ اس سے دستکش ہو کے ایک نئی سیاست پر امادہ نہیں ہوتے یہ نامہ بار کچھ کر نہیں سکے چلیے اس کے لئے تو ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ نے غزہ پر ایک بڑی دل ذہلا دینے والی تقریر کی سینٹ میں قرارداد پیش کی اور آپ کی آپ کے جو الفاظ تھے وہ تو آنسو رولا گئے دل خون کی آنسو رولا گئے ہمیں تو آپ بتائیں کہ اس پر بھی کچھ غور ہوا کہ غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی بھی کوئی اشک شوئی ہو سکتی ہے کوئی جنگ بندی کا سامان ہو سکتا ہے کوئی اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون اور پاکستان کے دوسرے زومبہ جی شامی صاحب یہ بہت آپ نے واقعی دل ہلا دینے والا اور دل دکھا دینے والا موضوع چھیڑا ہے جب سینٹ کے اندر قرارداد کا ایک مصفدہ گردش کر رہا تھا تو میں نے وہی چند بیٹھے بیٹھے چند لائنیں لکھی کہ ہم بس اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور شاید دوسروں کو فریب دینے کے لیے یا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول چونکنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں امت مسلمہ اور اب دیکھئے چار ممالک ہیں شامی صاحب جو اسرائیل کے عزت گرد ہیں چار اسلامی ممالک ہیں اور ایک کروڑ سے بھی کم آبادی ہے اسرائیل کی اور چار جو ممالک ہیں ان کی آبادی کوئی پندرہ کروڑ کے قریب ہیں لیکن ان میں سے بھی دو نے مصر نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اوردن نے بھی کیا ہوا ہے اور مصر نے تو ناکہ بندی کر رکھی ہے غزہ کی خود اسرائیل کے ساتھ مل کے کس امت مسلمہ کی ہم بات کریں میں نے سینٹ میں بھی شیر پڑا تھا کہ بجیش کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا دھیر ہے ہم بھی اس راک کی دھیر کے اندر ایک چنگاری کی احسیت بھی شاید نہیں رکھتے ہماری تو احسیت کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب نے اس کا بڑی سنجیدگی سے ذکر کیا تھا گزشتہ میٹنگ کی اندر بلکہ سعاد رفیق صاحب اس سلسلے میں کچھ جمعہ داری بھی نبا رہے ہیں کہ عملی طور پہ وہاں کس طرح ہم کوئی امداد پہنچا سکتے ہیں پھر یہ جنرل کانسل کا اجلاعہ سے شامی صاحب جو چار کو ہونا تھا اب گیارہ کو چلا گیا ہے اس کو بھی نواز شریف صاحب نے منصوب کر رکھا ہے فلسطین سے جکجیتی کے حوالے سے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی توانائی نہیں ہے ہماری آواز کے اندر کہ ہم دنیا کی رائے امہ کو ہم نواہ بنا سکیں اور خود مسلم امہ جو ہے عرب دنیا جو ہے عرب لیگ دیکھیں عرب لیگ کی قرارداد آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ دونوں سے ایک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور علاقتیں نہ کریں وہ دونوں کو ایک مقام پہ رکھ رہے ہیں اسلامی کانفرنس نے بھی کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کیا درست کہہ رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بین ہاتھ ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جنگ بندی کرا سکے اور اپنی جو محدود سیوز کی احسیت ہے اس سے اوپر اٹھ کے کوئی عالمی سطح پہ تاروق پیدا کر سکے ٹھیک